اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب دوستو کو ہمارے چائنل پر نور میں کوش آمدیب دوستو ہمارے چائنل پر نور کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہمارے نیو چائنل پر نور ون کو بھی لازمی سبسکرائب کریں دوستو اپنے نام کی ویڈیو جاننے کے لیے ہمیں کمیٹس بوکس میں آپ لیک سکتے ہیں دوستو اس چینل پر ہم آپ کے لیے مختلف قسم کے سٹارز لکی نمبر اور اس کے لیے آپ کے نیچر کے بارے میں بھی ویڈیو اپروڈ کرتے رہتے ہیں ایسی لوگ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے وہ دیاندار اور صاف دل ہوتے ہیں جس طرح بچے ہوتے ہیں یہ سب کچھ انسی طرح ان کی فطرت میں شامل ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں الجاؤپن بلکل نہیں ہوتا وہ فریب اور دھوکے سے کاب نہیں لیتے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں کوئی ان کے کام میں رکاور نہیں بن سکتا وہ کسی کام کو خفیہ اور ساج سے انداز میں نہیں کرتے دراصل ان کی فطرت میں صاف سترائی ہوتی ہے یہ لوگ کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پچانا چاہتے اگر کسی جنفرد ان کی طرف سے کوئی نقصان پہنچ جائے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچ جائے تو اگر اس کی دل ازاری ہو تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ لا شوری طور پر ایسا کام کر جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسروں کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے ان پر دل پر بھی برا اثر پڑتا ہے اس لا شوری کام کو کر گزرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں کسی کے جذبوں کو وہ کبھی بھی دھچکہ نہیں لگاتے کسی کا دل نہیں توڑتے ان کی شخصیت کا جو پہلو ہے وہ انہیں اپنے کاموں کا حساس دلاتا ہے یہ لوگ جکڑے ہوئے نہیں ہوتے یہ ازاد قسم کے ہوتے ہیں ایسے افراد میں خالص قصوصیات پائی جاتی ہیں اس میں شرافت اس کے علاوہ ان کا اپنا میہر بلاند ہوتا ہے ایسے افراد کسی بھی قسم کی بندی کو پسند نہیں کرتے وہ دوسروں افراد کی طرح خود کو اکل اور دانش سے کنٹرول کرنے سے کے لیے مقافی ہوتے ہیں ایسے افراد بے سختہ پان ہوتا ہے اگر کوئی فرد سوئی سمجھ کر کام کرے تو ان کی بے سختہ پان بھی ختم ہو جاتا ہے لوگ سخت میند کرتے ہیں جس کام کو بھی یہ کرتے ہیں بے دڑک انداز میں کرتے ہیں وہ اتنے زبردست انداز میں کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے ان کے دوران وقفہ اور آرام کو فضول خیال کرتے ہیں جب میں انہیں چیلنج کیا جائے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ چیلنج کا مصبت انداز میں جلد سے جلد جواب دیا جائے اس لیے وہ اپنے آرام کو خیال کرنا بھی پسند نہیں کرتے بے چینی محسوس کرتے ہیں چنانچہ وہ اس مقابلے کو جلدہ جلد ختم کر دینا چاہتے ہیں ایسے افراد مقابلے میں کسی دوسرے بورچے کا مرد اتنی تیزی اور لگن سے کام نہیں کر سکتا ایسے افراد دوستوں اور اعباب کی محبت سے لطف اندازی محسوس کرتے ہیں ان کے دوست ان کام کے لیے وہ اس سے مرد سے خوش ہوتے ہیں حالانکہ ان کا سمان کارٹ کبارہ بھی کیا ہونا ہو اس کی وجہ سے پھر بھی وہ اس کو صاف سترا دے کر خوش ہوتے ہیں ایسے مرد جس چیز کی بے خواہش کرتے ہیں وہ جلدہ جلدہ ہر چیز کو پا لیتے ہیں اس میں ذرا سے بھی تخیر نہیں کرتے جو چیز بھی ملے اس پر خبزہ جمع لیتے ہیں یہ ایک بچوں سے عادت ہے بڑے ہونے پر اس خواہش پر عمل نہیں کہہ جا سکتا اس دنیا میں رہنے کے لیے اس عادت کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور اگر یہ لوگ اپنی اکل سے درست کام لیں تو معاشرے کے لیے پسندیدہ شخصیت بن سکتے ہیں اپنی کمزوریوں پر خوابو پا سکتے ہیں اور ہنگامی آرائی اس طرح کی بھی یعنی ہنگاموں میں بھی خود کو حصہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں ایسے لوگ پدہشی طور پر رہنمائی سوسیات کے حامل ہوتے ہیں ان کے اندر جورت امت اور پیل کرنے کی قوت ہوتی ہے ان کے اندر مہم جوئی اور رہنمائی کرنے کی صلاحیت اور خصوصیات ہوتی ہیں کسی کے رہنمائی کے متاجنی ہوتے وہ ہر میدار میں سب سے الگ تلگ اور کارنامہ دکھاتے ہیں اور کسی کے پیروی کو پسند نہیں کرتے ایسے افراد دوسروں کے نقش قدم پر اپنائے تو یہ خوشی مصد کرتے ہیں اس کی پوری پوری رہنمائی کرتے ہیں ایسے لوگ اپنے رازوں کا انکشاف دوسروں پر نہیں ہونے دیتے یہ اپنے رازوں کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں یہ اپنا راز کسی کو نہیں بتاتے چاہے ان کا کتنا بھی کوئی دوست کیا نہ ہو ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے